اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نکاح الابکار وقال ابن ابی ملیکہ قال ابن عباس لعائشتہ لم ينکح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکرن غیرہ کی امام بخاری علیہ الرحمت و الرزبان یہاں پر یہ باب باندھ رہے ہیں جس باب کا مفہوم یہ ہے کہ باکرہ لڑکیوں سے نکاح کرنا یہ محبت میں اضافہ کرتا ہے اور اس پر ایک حدیث پاک کا ٹکڑا ذکر کرتے ہیں باب کے تحت جس میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عائشہ سے کہا لم ينکح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکرن غیرہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سباک کسی باکرہ سے نکاح نہیں کیا کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بیویاں تھیں ان میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی صرف وہ تھی کہ جو غیر شادی شدہ تھیں باکرہ تھیں باقی تمام جتنی بیویاں تھیں سرکار نے ان سے نکاح کیا اس حال میں کہ وہ سی یہ بات تھی تو باکرہ سے نکاح کرنا یہ میں نے بتایا تھا کیونکہ باکرہ جس کی کبھی کسی سے شادی نہیں ہوئی ہے نکاح نہیں ہوا ہے اس کے لیے اکلوتا اپنا یہی شوہر ہے اس نے ابھی تک کسی کی محبت کو نہیں دیکھا ہے تو اس کے دل میں بھی اپنے شوہر کے لیے محبت ہوگی اور شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت ہوگی تو ان کی آپسی محبت میل جول یہ سب اس کے مقابل زیادہ ہوگا جو دوسرے کسی اور سے پہلے سے آشنا ہے تو جو دوسرے کی محبت سے آشنا ہے اور جو دوسرے کی محبت کو دیکھ چکی ہے اس سے پہلے تو اس سے کہیں زیادہ محبت وہ کرے گی جس نے کبھی کسی کی محبت نہ دیکھی ہو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر باپ کے تحت جو احادیث ذکر کی جائیں گی ان میں یہ معلوم ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے باکرہ سے نکاح کیوں نہیں کیا یعنی سیبہ سے نکاح کیوں کیا اگر باکرہ سے نکاح کرتے تو وہ تمہارے دل کا زیادہ خیر رکھتی تم اس کے دل کا زیادہ خیر رکھتے یعنی با آپسی محبت زیادہ ہوتی تو ان روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باکرہ سے نکاح کرنا چاہیے ہاں منع سیبہ سے بھی نہیں نکاح کرنا منع نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے سوا تمام سے نکاح جو کیا وہ سب سیبات تھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا اور یہاں پر حضرت عائشہ ہی کی ایک روایت امام بخاری ذکر کرتے ہیں بابو نکاح الابکاری وقال ابن ابی ملیکہ ابکار یہ بکرون کی جمع ہے بکر کا معنی ہوتا ہے وہ لڑکی جو ابھی تک بلکہ بکر پردہ بکارت بولتے ہیں وہ ایک پردہ ہوتا ہے جو مرد سے عاشنائی کے وقت تک باقی رہتا ہے یا کسی اور عارض کی وجہ سے بھی زائل ہو سکتا ہے قودریں پھاندنے سے بھی بارحال بکر کا مانا ہوتا ہے وہ موتی جس میں چھیدنا ہوا ہو تو یہاں پر تشبیحن وہ لڑکیاں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے غیر شادی شدہ ہیں ان کو باقرہ کہا گیا ہے باب و نکاح الابکار باقراؤں سے نکاح کا بیان قال ابن ابی ملیکہ حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ نے کہا قال ابن عباس لعائشہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا لم ينکحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکرا غیر کی اے عائشہ آپ کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کسی باقرہ سے نکاح نہیں کیا تو یہ ایک دوسری حدیث کا ٹکڑا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ذکر کر دیا اس سے امام بخاری کا مقصود یہ بھی بیان کرنا ہے کیونکہ نیچے جو حدیثیں ذکر کر رہے ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقرہ سے نکاح کرنا چاہئے تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیبات سے نکاح کیوں کیا ہے نا تو پھر نکاح کرنا سیبات سے کیوں سرکار کا زادہ ہوا تو اس کا اس کے طرف توجہ دلانے کیلئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیبات کو اختیار کیا اور حضرت عائشہ کے علاوہ کسی باقرہ سے نکاح نہیں کیا اس سے یہ بتانا مقصد تھا کہ دیکھئے نکاح کا اصل مقصود جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے افضائش نسل انسانی صرف تلزز مقصود نہیں ہوتا ہے تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی عورتوں سے نکاح فرمایا تاکہ امت بھی اس درس کو حاصل کرے اور سیکھے اور جن کے شوہر مر جائیں یا طلاق دے دیں وہ عورتیں بھی بائیت ہوتی ہیں ان کو بھی عزت دینا چاہیے وہ بھی نکاح کے لائق ہوتی ہیں ان سے بھی نکاح کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرفین امت کی تعلیم کے لیے ہے یہ بتانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیبات سے بھی نکاح کیا ہے یہ ذہن دینے کے لیے امام بخاری نے پہلے ہی ایک دوسری حدیث کا ٹکڑا باب کے تحت رکھ دیا اب اس کے بعد امام بخاری حدیث ذکر کرتے ہیں حدثنا اسماعیل ابن عبداللہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن عبداللہ نے قال انہوں نے کہا حدثنی اخی مجھ سے حدیث بیان کی میرے بھائی اسماعیل ابن عبداللہ کے بھائی جو ہے وہ عبدالحمید ہیں وہ روایت کرتے ہیں عن سلیمان حضرت سلیمان ابن بلال سے وہ روایت کرتے ہیں عن حشام ابن عروہ حضرت حشام ابن عروہ سے عن ابی وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عربا سے تو عروہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عروہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بڑے کنائے کے ساتھ ایک بات کہی انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا کیا نظریہ ہے آرائیتا کیا آپ کا کیا خیال ہے لو نزلتا وادیاں اگر آپ کسی وادی میں اور کسی سرزمین میں اترے وفیہ شجرتن اور اس کے اندر درخت ہوئے ایک قد اکلا منہا جس درخت سے کچھ کھا لیا گیا ہو ووجتا شجرن لم یکل منہا اور ایک درخت ایسا ہو جس سے کچھ نہیں کھایا گیا ہو فی ایہا کنت ترت عبعی رکا تو کنائے کے طور پر فرمائے یا رسول اللہ آپ اس میں سے کونسے درخت سے چارہ اپنے اونٹ کو دیں گے کونسے درخت سے اپنے اونٹ کو چرائیں گے جس میں سے کچھ نہیں کھایا گیا اس سے یا جس سے کچھ کھایا گیا ہے اس سے تو سرکارد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وادی میں میں اپنے اونٹ کو چراؤں گا لم یرتع منہا جس سے کچھ نہیں چرا گیا ہو اس سے کنایا تھا حضرت عائشہ کا اس سے کہ ایک وہ عورت ہے جس سے نکاح ہو چکا ہے کسی کا اور اس سے اس کا شوہر مل چکا ہے تو ایک ایسی عورت ہے ایک وہ ہے جو بلکل ابھی باقرہ ہے تو دونوں میں سے آپ کس کو اختیار کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جس سے جس وادی میں نہیں چرا گیا ہے اس میں اپنے اونٹ کو چراؤں گا یعنی کنایا تھا یعنی ایسی عورت سے نکاح کروں گا جس کو جس عورت کے ساتھ نکاح کسی کا نہیں ہوا ہے تو سرکارد اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی کس کی باقرہ کی جانے اب کوئی اس پر یہ شبہ کر سکتا ہے کہ سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تو فرمایا ہے کہ میں اس میں چراؤں گا اپنے اونٹ کو جس سے چرا نہیں گیا ہو کھایا نہیں گیا ہو اور جبکہ سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیبات سے زیادہ نکاح کیا حضرت عائشہ کے سبا اور کوئی بی 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 باقرہ نہیں تھی تو پھر یہ شبہ پیدا ہوگا کہ سرکار کا فرمان یہاں پر یہ ہے کہ اس کو اختیار کروں گا اور سرکار نے عمل یہ ہے کہ سرکار نے سیبات سے زیادہ نکاح کیے تو اس کا کیا جواب ہوگا تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ نبی کریم کا یہ جو فرمان ہے کہ میں اس کو اختیار کروں گا یعنی یہ اس صورت میں سرکار نے فرمایا جہاں پر اختیار ہو کہ ایک باقرہ ہے اور ایک سیبہ ہے اب دونوں میں سے کسی ایک سے نکاح کرنا ہے تو ایسی اختیار کی صورت میں سرکار نے فرمایا میں باقرہ کو اختیار کروں گا یعنی اس وادی کو اختیار کروں گا جس میں سے نہیں کھایا گیا ہے اور جو سرکار نے عمل کیا ہے وہ اس صورت میں ہے جہاں پر اختیار نہیں بلکہ جس سے سرکار کو نکاح کرنا تھا یا جس سے پیغام نکاح سرکار تک آیا تھا وہاں پر کوئی اختیار دوں کے بیچ نہیں تھا اس لیے سرکار نے وہاں پر سیبات سے نکاح کیا یہ ہمارے محدثین نے دونوں کے درمیان تطبیق کی صورت بتائی ہے یعنی ابو نعیم ابو نعیم نے ایک روایت یہاں پر اپنی روایت میں یہاں پر لفظ قالت بھی بڑھایا ہے تو حضرت قالت اگر قالت والی روایت ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ حضرت عائشہ نے یہ کہا کیا کہا آگے کا جملہ یا یہاں پر امام بخاری کی اس روایت میں یہ ہے کہ یعنی حضرت نبی کریم بلکہ یعنی حضرت عروہ جو ہیں وہ کہتے ہیں یعنی وہ مراد لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سبا کسی باقرہ سے نکاح نہیں کیا یا یہ کہ ایک نسخے میں یہاں پر تعانی بھی لفظ ہے تعانی اس سے مراد یہ ہے حضرت عائشہ یہ مراد لیتی ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یتزوج بکرن غیرہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سبا کسی باقرہ سے نکاح نہیں کیا تو حدیث پاک سے باقرہ سے نکاح کرنے کے بارے میں سمجھ میں آ گیا اگرچہ استدلالن ہی سمجھ میں آیا حدثنا عبید اللہ ابن اسماعیل لہذا اس حدیث سے پاک کا ترجمت الباب سے مناسبت اور مطابقت جو ہے مظاہر ہو گئی حدثنا عبید اللہ ابن اسماعیل امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن اسماعیل نے قال انہوں نے کہا حدثنا ابو اسامہ انہشام انعبی ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے وہ روایت کرتے ہیں حشام سے وہ روایت کرتے ہیں ان کے والد سے اپنے والد سے وہ روایت کرتے ہیں انہا عائشہ اور حشام کے والد کون ہے حضرت عربا تو وہی ہے ماں قبل ہی کی ساند لگ بھگ حشام سے روایت کرتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت عربا سے وہ روایت کرتے ہیں انہا عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو ماہ قبل کے سند میں یہ تھا کہ عروہ نے اپنے والد حشام ابن عروہ نے اپنے والد یعنی عروہ سے بیان کی تھی اور حشام سے روایت کی تھی سلیمان نے یہاں پر یہ ہے کہ حشام نے اپنے والد عروہ سے روایت کی اور حشام سے روایت ابو عسامہ نے کیا یہ تھوڑی سی سند میں تبدیلی ہے ان عائشہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے قالت انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ سے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا نکاح کے بعد یعنی شادی کے بعد تو حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ خواب دیکھا میں نے اور خواب میں دیکھا کہ ایک شخص تم کو ایک ریشمی کپڑے میں اٹھائے ہوئے ہیں تو اس شخص نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے کھول کر دیکھا تو دیکھا تو اس میں تو آپ تھی حضرت عائشہ کو کہا پھر سرکار نے فرمایا اس نے ان صاحب سے جو ان کو اٹھائے ہوئے تھے ان سے کہا کہ اگر یہ میری بیوی ہے دنیا میں تو اللہ اس کو پورا کرے گا یعنی اس کو میری بیوی بنا دے گا دنیا میں یہ خواب کا معاملہ تھا سرکار نے حضرت عائشہ کو اپنا یہ خواب شادی کے بعد بیان کیا وہی حدیث ہے فرماتے ہیں عن عائشہ حضرت عائشہ سے روایتیں قالت انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اریتو کی فلمنا مرت ہے میں نے اے عائشہ میں نے تم کو خواب میں دو مرتبہ دیکھا کیا ہے دو مرتبہ وہ خواب سرکار فرماتے از غجلن یحملو کی فی سرقہ تے حریر سرقہ کپڑا حریر کا معنی ریشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سرقہ کا معنی امدہ کپڑا بھی ہو سکتا سرقہ تے حریر ریشمی امدہ کپڑا تو معنی ہوگا سرکار نے فرمایا اچانک دیکھا کہ ایک آدمی تم کو ایک امدہ ریشمی کپڑے میں اٹھائے ہوئے ہیں فیقون تو وہ کہنے لگا وہ شخص اس شخص نے مجھ سے کہا حادی امراءتو کا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہیں فاکشفوہا ہونا تو چاہیے تھا فاکشفت ہوا تو میں نے ان کو کھول کر دیکھا یعنی کپڑا ہٹا کر دیکھا لیکن سرکار نے یہاں پر اکشفوہا یعنی فیلے مزارے کا سیغہ استعمال فرمایا تاکہ استحزار سورت حال ہو جائے تو فرمایا فاکشفوہا تو میں نے اس کو کھول کر دیکھا فا اذا ہیا انتی تو اے آئیشہ وہ تو تمی تھی فاقول تو سرکار فرماتے ہیں تو میں کہنے لگا اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ اس کو پورا فرمائے گا اگر یہ اللہ کی جانب سے یہاں پر اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے اس پر کچھ لوگوں نے کچھ محدثی نے ایک اعتراض ذکر کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے علام ابن حجر اسقلانی نے اعتراض کو ذکر کیا ہے اور قاضی آیاز علیہ الرحمت و الرزبان نے بیان فرمائے اعتراض کیا ہے اعتراض یہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر شک کیوں کیا اگر یہ اللہ کی طرف سے یہ شک کیا یہ شک جو کیا سرکار نے یہ ہے کہ شک کیوں کیا سرکار نے یہ سوال ہے تو اس کا جواب قاضی آیاز علیہ الرحمت و الرزبان نے شفا شریف میں تین طرح سے جواب دیا ہے ایک تو جواب یہ دیا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب اعلان نبوت سے پہلے کا ہو تو اعلان نبوت سے پہلے میں شک کی گنجائش ہے اس لئے سرکار نے شک کے طور پر پیش کیا اور اگر فرمایا کہ اگر یہ اعلان نبوت کے بعد ہے بعد کا اگر یہ واقعہ ہے تو اس کا مطلب اس کے چند معانی ہو سکتے ہیں ایک معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ یہ جو خواب ہے خواب منحیسو روئیہ منحیسو ہی روئیہ خواب خواب ہونی کی حیثیت سے اپنے ظاہر پر رکھا جائے تو اس میں شک رہے گا خواب ہونی کی حیثیت سے اس کو ظاہر پر رکھا جائے تو وہ تعبیر کا محتاج ہوگا ٹھیک ہے یا یا یہ کہ تعبیر کا محتاج نہیں ہے خواب خواب ہونی کی حیثیت سے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تعبیر کا احتمال ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے تو اس میں سرکار نے اس لئے اس شک کے طور پر پیش دیا یہ مراد یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنی دنیا میں بیوی ہونے میں شک تھا سرکار کو کہ سرکار کو خواب میں تو دکھایا گیا اور کہا گیا یہ تمہاری بیوی ہے اب اس میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ یہ دنیا میں تمہاری بیوی ہے یا آخرت میں تمہاری بیوی ہے تو سرکار کو اس میں شک تھا کہ دنیا میں بیوی ہیں آخرت میں بیوی ہیں اس لئے سرکار نے یہ شک کے طور پر بیان فرمایا کہ دنیا میں اگر بیوی ہے تو اللہ دنیا میں ہی یہ نکاح کروائے گا اور اس کو پورا فرمائے گا یہ معنی ہے اور ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ سرکار کو تو یقین تھا کہ دنیا میں یہ سرکار کی بیوی ہیں اللہ ان کو بیوی بنائے گا لیکن شک پھر بھی سرکار نے یقین کو شک کی صورت میں پیش کیا ہے یہ بلاغت کی ایک اور بدیع کی ایک قسم ہے کسی یقین کی یقینی چیز کو کبھی کسرتِ تلزز اور کسرتِ محبت کو بیان کرنے کے لیے اور رغبت کو مزید بڑھانے کے لیے بطور شک بھی پیش کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چند جواب قاضی عیاز علیہ رحمت و رزبان نے اس کے دیئے سرکار نے فرمایا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اس کو پورا فرمائے گا اس میں بھی امام بخاری علیہ رحمت و رزبان باب بانتے ہیں کہ سیبات کا نکاح کرانا اور سیبات سے نکاح کرنے کا یہ بیان ہے اور اس میں ایک حدیث پاک کا ٹکڑا فرم بیان کر دیتے ہیں وَقَالَ تُمُّ حَبِيبَةُ امِ حَبِيبَةَ نے کہا قَالَ لِيَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم کے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَعْرِضِنَّا عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّا لَا تَعْرِضُنَّا عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّا تم میرے اوپر اپنی لڑکیاں ولا اخواتکنہ اور اپنی بہنیں پیش مت کرو یہ ایک دوسری حدیث پاک کا ٹکڑا امام بخاری نے یہاں پر ترجمت الباب کے تحت سکر کر دیا ہے خلاص باب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ زیل احادیث سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ باقرہ سے تو نکاح کرنا یہ اچھا ہے ہی ساتھی ساتھ اگر کسی نے صیبہ سے نکاح کر بھی لیا تو یہ نہیں ہے کہ صیبہ سے اب نکاح کر لیا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے صیبہ سے اب نکاح کر لیا ہے تو اس کو طلاق دے کر چھوڑ دے یہ نہیں بلکہ نکاح کر لیا ہے تو نکاح کرنے کے بعد اس کو بھی نبھائے ہاں اگر باقرہ سے نکاح کیا ہوتا تو وہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا کیونکہ وہ محبت زیادہ کرتی کیونکہ وہ ابھی تک کسی اور سے آشنا اور آشنا نہیں ہے انجانی ہے فرماتے ہیں حدثنا ابو النعمان ہم سے حدیث بیان کی ابو النعمان نے قال انہوں نے کہا حدثنا حشیم ہم سے حدیث بیان کی حشیم نے قال انہوں نے کہا حدثنا سیار عن شعبی ہم سے حدیث بیان کی سیار نے روایت کرتے ہوئے شعبی سے وہ روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ سے قال انہوں نے کہا قفلنا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قفلا یقفل قفلا اس کا معنی ہوتا ہے جنگ سے باپس آنا قفلنا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوتن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ سے باپس ہوئے کونسی جنگ تھی یہ محدثین نے فرمایا ہے یہ غزوہ غزوے تبوک تھا فتعجلتو على بعیر لی قطوفن تو حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اس اوٹ پر جو کہ اہستہ اہستہ چل رہا تھا بعیر لی قطوف قطوف کا معنی اہستہ چلنے والا اوٹ تو میں اپنے اوٹ پر جلدی کر رہا تھا تعجلتو میں نے جلدی کی على بعیر لی قطوفن اپنے سستے اور حلکے چلنے والے اوٹ پر بیٹھ کر میں نے جلدی کی یعنی اس کو جلدی جلدی ہانک رہا تھا فلحقنی راکبن من خلفی تو ایک سوار میرے پیچھے سے مجھ سے جا ملا اور میرے قریب آ گیا فَنَّخَسَ بَعِیْرِ بِعَنْزَتٍ کَانَتْمَعَهُ تو ان کے پاس انزہ انزہ بلکہ یہ انزہ نون کے فتح کے ساتھ لفظ ہے انزہ انزہ اس پینیاں کو کہتے ہیں یا اس ڈنڈے کو کہتے ہیں جس میں آگے لوہے کی یا باری کے انی بنی ہوئی ہو جس سے اگر چُبھو دیا جائے جانور کے تو وہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے تو انزہ اس سے ڈنڈی کو کہیں گے پینیاں ہمارے ادھر بولتے ہیں فَنَّخَسَ نَخَسَ كَمَانَا چُبھو دینا فَنَخَسَ بَعِيرِ بِعَنَزَةٍ قَانَتْ مَعَهُ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سرکان نے جو پینیاں اور ماری تھی میرے اونٹ کے اس کو آگے بڑھانے کے لیے حرکت دینے کے لیے فَنْطَلَقَةُ تو اس سے میرا اونٹ ایسا تیز چلا جیسے کہ تم ایک عمدہ اونٹ کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہو ایک عمدہ اونٹ کی طرح تیز چلنے لگا میرا اونٹ فَإِذَنْ نَبِي تو دیکھتے ہیں کہ اچانک پینیاں جب ماری تو پلٹ کر دیکھا ہوگا فَإِذَنْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے وہ کہ سرکار نے ہی میرے اونٹ کو تیز حرکت دینے کے لیے وہ اس کا استعمال کیا آنازہ کا پینیاں کا ڈنڈے کا وہ ڈنڈا جس کے اندر نوک ہو فَقَالَ مَا يُعَجِّلُكَ تو سرکار نے فرمایا تم کو کونسی چیز جلدی جلدی لے کر جا رہی ہے کیسی کیوں جلدی کر رہے ہو مَا يُعَجِّلُكَ کونسی چیز تم کو جلدی جلدی کر رہی ہے ہے نا قُلتو کونتو حدیثہ آہدن بِعُرْسِن میں نے کہا یا رسول اللہ میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے کونتو حدیثہ آہدن بِعُرْسِن نئی نئی شادی عُرْس کا معنی شادی اور حدیثہ آہد نئی نئے وقت کی یعنی ابھی زیادہ لمبہ زمانہ نہیں گزرا ہے حدیث کا معنی نئی کونتو حدیثہ آہدن بِعُرْسِن میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے قَالَ بِكْرُنَا مُسَيِّبُن تمہاری بی 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 باکرہ ہیں یا سیبہ ہیں قُل تو تو میں نے عرض کی سیبن وہ سیبہ ہیں قَالَ تو سرکار نے فرمائے حَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَ وَتُلَاعِبُكَ تم نے اے باکرہ لڑکی سے کیوں نکاہ نہیں کیا کہ وہ تم سے دل جوئی کرتی اور تم اس سے دل جوئی کرتے قَالَ فَلَمَّا زَحَبْنَا پھر فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا زَحَبْنَا لِنَدْخُلَا قَالَ تو جب ہم سب مجاہدین مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے قریب ہوئے قَالَ تو سرکار نے فرمایا امہلو رک جاؤ حَتَّى تَدُخُلُوا لَيْلًا تم رات میں داخل ہونا کیوں اس لیے کہ ان کی بیویوں کو تو معلوم ہی تھا کہ آج ہمارے شوہر آ رہے ہیں تو بیویوں کو معلوم تھا اس لیے سرکار نے فرمایا ابھی رک جاؤ ٹھہر جاؤ عورتیں تیار نہیں ہوئی ہوں گی جن کے بال گندے ہوئے نہیں ہو بال بندے ہوئے نہ ہو وہ اپنے بال باندھ لیں جنہوں نے موہ زیر ناف وغیرہ صاف نہیں کیے ہو وہ اپنے موہ زیر ناف بھی صاف کر لیں اس لیے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا امہلو رک جاؤ حَتَّى تَدُخُلُوا لَيْلًا یہاں تک کہ تم رات میں داخل ہونا یعنی عشاء کے وقت داخل ہونا یہاں پر یہ راوی نے تفسیر کی ہے اے عشاء عشاء میں داخل ہونا کیوں؟ لِتَمْ تَشِطَ شَعِسَتُ تاکہ کھلے بالوں والی عورت جس کے بال کھلے ہوئے ہو جس کے الجھے ہوئے ہو چونکہ جب شوہر نہیں ہوتے تو عام طور سے وہ زیادہ اپنے بالوں کے بند و بست کا لحاظ نہیں رکھتی ہے اس سے مراد وہی ہے تاکہ کھلے بالوں والی عورتیں جن کے بال کھلے ہوئے ہو الجھے ہوئے ہو وہ اس میں کنگی کر لیں وَتَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةِ اور جن کے شوہر غائب ہیں وہ وہ عورتیں استحداد کر دیں یعنی موسیٰ کا یعنی اس طرح کا استعمال کر لیں بالوں کے صفائی کرنے میں تو سرکار نے اس لئے روک دیا اب اس سے یہ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیوی کو سبر کے صحیح طریقے سے رہنا چاہیے تاکہ شوہر کا دل اس کی طرف مائل رہے اور دوسری چیز یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتمام فرمایا تاکہ ان کے دلوں میں اپنی بیویوں کو دیکھ کر محبت اور رقبت اور زیادہ بڑھے کیونکہ جب وہ سمر کر رہیں گی اسی لئے ہماری فقہہ نے یہ فرمایا کہ بیوی کو اپنے شوہر کے لئے ساری آرائشیں جو بھی ہیں وہ آرائشیں کرنا چاہیے جو جائز ہیں اچھے ایک حدیث پاک سے یہاں پر تعرض ہو رہا ہے یہاں پر سرکار نے فرمایا امہلو رک جاؤ اور رات میں داخل ہونا جبکہ ایک دوسری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کے یہاں رات میں نہ جائے رات میں نہ پہنچے اس کے پاس تو یہاں پر رات یہاں پر رات کرنے کے لیے سرکار نے حکم دیا اور وہاں پر فرمایا کہ رات میں نہ جائے تو یہ دونوں حدیثوں میں تعرض لگ رہا ہے ایک حدیث میں یہ ہے کہ رات میں جانے اسے سرکار نے روک دیا اور دوسری اسے یہ معلوم ہوا کہ دن میں جا رہا ہے داخل ہونے والے تھے اور روک دیا اور کہا رات میں جانا یہ کیوں دونوں میں تعرض مظاہر لگ رہا ہے تو ہمارے اے امہ اکرام نے اس کا جواب دیا جواب کا مطلب جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس باب میں جو حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ سرکار نے روک دیا اور کہا کہ رات میں داخل ہونا اس سے یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن کے آنے کی خبر ان کے بی بی وچوں کو معلوم ہو چکی ہو تب فرمایا کہ تم رات میں داخل ہونا کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ وہ تو آنے ہی والے ہیں اور جو اس حدیث میں یہ فرمایا لَا يَطُوفُ أَحْدُهُمْ أَحْلَهُ لَيْلًا تم میں سے کوئی اپنے گھر بالوں میں یا بی وی وچوں میں رات میں داخل نہ ہو یہ ان کے بارے میں حدیث ہے جن کے بارے میں آنے کا علم نہ ہو گھر بالوں کو علم نہ ہو بلکہ وہ اچانک آ جائے اچانک آنے والے آدمی سے کہا کہ وہ رات میں داخل نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو بی وی وچے اب اس وقت وہ زمانہ جو تھا اچانک آنے والا آدمی اگر آئے اور رات کے اندھیرے میں تو اس وقت کہیں ایسا نہ ہو بی وی وچے گھبرا جائیں پریشان ہو جائیں یا کچھ اور حادثہ ہو جائے تو اس لیے سرکار نے اچانک آنے والے کو منع فرمایا تو دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے ہم سے حدیث بیان کی آدم نے انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے قال انہوں نے کہا حدیث بیان کی محارب ہم سے حدیث بیان کی محارب نے قال انہوں نے کہا سمعتو جابر ابن عبداللہ میں نے جابر حضرت محارب کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا یا قول کہتے ہوئے سنا تزوجتو میں نے نکاح کیا فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار نے مجھ سے فرمایا ما تزوجتا تم نے کس سے نکاح کیا ہے کیا نکاح کیا ہے فقلتو تو سرکار سرکار نے جب یہ فرمایا تو میں نے عرض کی تزوچ تو سیبہ میں نے سیبہ سے نکاح کیا ہے فقالا مالک وللعزارہ تمہیں کیا ہوا ہے اور قوانی لڑکیوں وہ کیا ہوا یعنی تم نے قوانی ملنب سرکار کا تہدید اور ابھارنا تھا اس بات پر کہ قوانی سے نکاح کیوں نہیں کیا مالک وللعزاری ولعابیہ لعابی لعابی لعب ملاعبتن ولعابن باب مفعالت کا مزدر ہے ایک دوسرے کے ساتھ دل جوئی کرنا مالک وللعزاری ولعابیہ تمہارا تمہیں کیوں رغبت نہیں ہے قوانی لڑکیوں میں اور ان کے ساتھ دل جوئی کردے میں فزکر تو ذالک لعمر ابن دینار تو حضرت جابر ابن یہاں پر رابی فرماتے ہیں محارب کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کا ذکر یا کہہو کہ یہاں پر شعبہ کہتے ہیں کیا حضرت شعبہ جو اس حدیث کے رابی ہیں وہ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے یہی بات حضرت عمر ابن دینار سے ذکر کی فقال عمر تو حضرت عمر تو حضرت عمر ابن دینار نے کہا سمع تو جابر ابن عبداللہ میں نے جابر ابن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا انہوں نے کہا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم نے ایسی لڑکی سے نکا کیوں نہیں کیا ایسی باقرہ لڑکی سے کوئی نکا نہیں کیا جو تمہارے دل جوئی کرے اور تم اس کی دل جوئی کرو تو یہاں پر الفاظ امام بخاری نے یہ حدیث جو ذکر کی ہے یہ بتانے کے لئے ذکر کی ہے کہ اس سے پہلے جو روایت آئی اس میں یہ تھے ٹھیک ہے اس میں وہ الفاظ تھے جبکہ اس دوسری والی حدیث میں یعنی امام شعبہ کی والی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا مَا لَكَ وَلِلْعَزَارِ وَلِعَابِهَا تو دو لفظوں کا فرق ہو گیا نا پھر اسی کے ہی ہے حضرت شعبہ ہی ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب میں نے اسی چیز کا ذکر عمر ابن دینار سے کیا تو حضرت عمر ابن دینار نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت جابر ابن عبداللہ نے سرکار سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا حلہ جاریتن تلائبوہ و تلائبوکا تو اس سے یہ بتانا ہے مقصد ہے امام بخاری کا کہ یہی حدیث امام شعبہ نے دوسرے لفظوں کے ساتھ بھی روایت کیے مَا لَكَ وَلِلْعَزَارِ وَلِعَابِهَا ان لفظوں سے بھی ذکر کیے اور یہی روایت امام شعبی امام شعبہ نے حضرت شعبہ نے تلائبوہ و تلائبوکا ان لفظوں سے بھی روایت کی ہے دونوں طرح سے معلوم ہو گئی لہذا امام بخاری کا پہلے والی جو حدیث ہے اس حدیث کو تقویت دینا ہے کہ وہی حدیث ایک دوسری طریق سے بھی اب مروی ہے موسیقی موسیقی موسیقی